گوز سٹرائڈر ہمارا بہت اچھا دوست تھا لیکن اس کو کسی مس انڈسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمارے ساتھ دشمنی مول دینی پڑی جس کی وجہ سے لاس ویڈیو میں تم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گوز سٹرائڈر نے کس طرح مجھ پہ سنچین اور پنچین میں بہت برا حملہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ لو سینٹوس میں نکل گیا لو سینٹوس میں اپنے مو سے آگ نکالتے ہوئے وہ لو سینٹوس کو تباہ کرنے لگ گیا بہت سی لوگوں کو اس نے مار دے بہت سی گھڑیاں کو اس نے توا کیا لیکن یہ بات پہ سچ جگتی تھی کنگ کونگ ko اور گوز سٹرائڈر کو مارنے کے لئے نکل پڑا لو سینٹوس میں تو گواز نے دیکھنا یہ ہے کہ گوز سٹرائڈر اور کینگ کونگ کی جب لڑائی ہوگی تو گوز سٹرائڈر جیتے گا اور کیس تو گواز لائز اپیس refusing میں تم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گوز سٹرائڈر نے سنچین پینچین اور مجھے بھی مار دیا اب گوز سٹارڈر بلکل پاگل ہو چکا ہے اور گائز اس نے قسم کھائے لیے کہ بھائی وہ پورے کے پورے لو سینٹوس کو جلا کے را کر دے گا اس لیے گائز وہ ہر کسی کو لو سینٹوس میں جلا رہا ہے لیکن گائز یہ جو گوز سٹارڈر کی بدماشی ہے یہ لانگ ٹم چلے گی نہیں گائز میں نے تو صرف صرف سنچین کی آتما ہوا کرتی تھی لیکن اب گائز میں خود ایک آتما بن چکا اور پنچین بھی آتما بن چکا ہے پورے کے پورے لو سینٹوس کو جلا کے را کر دوں گا جب تک امار سینچین اور پنچین مجھے مارنے کے لیے آئیں گے اب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی گائز تم لوگ گوز سٹارڈر کو بتا سکتے ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کیا تھا لیکن وہ ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو یار وہ لو سینٹوس میں ہر گاڑی کو ہر بندے کو جلا کے را کر رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں کتنے بندے وہ مار چکا ہوگا ارے امان تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اب تم دیکھو میں ہوں گوز سٹارڈر تم سب مرو گے سب گاڑے کو آگ لگا دوں گا ارے گوز سٹارڈر تجھے اگر میری آواز آ رہی ہے ارے مجھے سب کی آواز آ رہی ہے تو کیا کر لے گا مجھے گوز سٹارڈر اگر تجھے میری آواز آ رہی ہے تو بھائی تو میری بات یاد رکھ ابھی تو تو یہ چیزیں کر رہے لگے گوز سٹارڈ آپ تیری اور میری دشمن ہی ہو جائے گی گوز سٹارڈر میں نے بہت بنداش کیا میں نے تجھے اپنا بھائی مانا لیکن تو ابھی تک مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے لو سینٹوس کو بہت نفصان پوچھا رہا اور اگر لو سینٹوس میں بات آتی ہے گوز سٹارڈر تو میں چھوڑتا نہیں کسی کو ارے ارمان تو جو کر سکتا کر لے میں دیکھتا ہوں کہ تُو کیا کرتا ہے میں تو لو سینٹوس کو جلا کے ختم کر دوں گا ارے گائز یا تم لوگی کمنٹ کر کے بتاؤ کہ گوز سٹارڈر کو کیسے رکا جائے یا تو گائز ہل کو لے کر جانا چاہیے یہاں تو آئرن مین یہاں تو سپائیڈر مین یا سوپر مین بیٹ مین بھائی کس کو لے کر جائیں جلدی کمنٹ کر کے بتاؤ گائز مجھے تو لگتا ہے گائز کہ ہمیں ہل کو لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس گوز سٹارڈر سپاگل گوست رائیڈر کو تو بھائی وہ ہلکی روک سکے گا اور جب اس کے سمیش اس کو پڑھیں گے نا ارے ہاں مان بھائیہ گوست رائیڈر کو جب ہلک کے دو مکہ پڑھیں گے نا سیدھا ہو جائے گا ارے ہلک کو بلا لو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو ارے آرہ مان بھائیہ یا ہلک کو بلاو سنچین یا جس طرح یہ لو سینٹوس پہ تبھائی بچا رہا ابھی تک سارے کے سارے آنجز کو پتا چل گیا ہوگا اور ہمیں جس کو روکنے کے لیے آ رہے ہوں گے سنچین ارے آرہ مان بھائیہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا ارے نئی سنچین اور پنچین ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح بھائی یہ تبھائی بچا رہا لو سینٹوس میں اس طرح کے تبھائی تو کس نے بھی نہیں مچائی تھی یار ارے آمان بھائی ابھی تو شام ہوئی ہے اور شام کوئی تبھائی بچا رہی ہے جب آمان بھائیہ رات ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا سنچین بھائی مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوگا لیکن یار اس کو روکنا بہت ضروری ہے سنچین یار یہ تو ہر گھڑی کو آگ لگا رہا ہے یار ارے گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گوست ریڈر کتنا زیادہ خوفناک لگ رہا ہے ارے یار امان بھائیہ دیکھو تو صحیح گوست ریڈر مو سے کیسے آگ نکار رہا ہے امان بھائیہ بھائی یار اتنا گستے میں تو میں نے گوست ریڈر کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا سنچین ارے یار امان بھائی جہانس پر بھی جا رہا ہے وہاں پر آگ لگا دیتا یار یہ تھا ارے امان اپنے حل کو بلا میرے پاس آ جائے میرے مو کی آگ اس کو جلا گیا را کر دے گی امان میں ہر چیز کو جلا دوں گا ابے گوست ریڈر بھائی تو کیا کر رہا لو سنٹو اس کو کیوں جلا رہا ہے یار پیشے لوگ جل گئے امان ہر انسان کو جلاوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا گائز یہ دیکھو چاروں طرف آگ لگا دی میں نے اور تُو نے یار ایک لڑکی یا لڑکے کو بھی مار دیا گوست ریڈر ارے ہاں مار امان کیا کر لے گا تُو گوست ریڈر یہ تُو بہت برا کر رہا یار ارے ہاں میں برا کر رہا تو تُو کیا کر لے گا ارے گوست ریڈر تجھے بھی روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا تُو بھائی گوست ریڈر ویلن بن چکا ہے ارے میں تو ویلن ہی تھا یہ تو تم لوگوں کے سامنے میں اچھا بنا تھا لیکن اب تو کوئی بھی نہیں بچے گا ارے کہاں بھانگ رہے یا لو جل جاؤ ارے یار کیسے جلا لے یہ روکوں کو بے ہلک کہاں پر ہے تُو جلدی آجا ارے یار اس نے تو سب کو جلا دیا اہ 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 ارے آتا لو سینٹوس تو یہ کھا گیا ہوگا یار سنچین ارے یار امان بے کھانے گیا ہوگا جلا گیا ہوگا وہی نہ یار ارے یہ کون ہے جو لو سینٹوس کو تباہ کر رہا ہے چھوڑوں گا نہیں میں اس کو ارے بھائی یہ ہلک نہیں ہے تو کنگ کونگ آگے سنچین ارے امان کون ہے یہ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو لو سینٹوس کے گریب لوگوں کو جلانے والا کون ہے آخر ارے یار کینگ کونگ بھائی گوزٹ رائیڈر پاگل ہو چکا ہے ارے اس گوزٹ رائیڈر کی ایسی کی تیسی ارے یار امان صبح ہوگئی لیکن مجھے ملنی رہا وہ یار ارے یار کینگ کونگ یار وہ کہیں پر چھپ گیا ہوگا اس کو پتا چل گیا کہ کنگ کونگ اس کے پیچھے آیا ہے ارے امان اب تو کچھ بھی ہو جائے گوزٹ رائیڈر کو میں نہیں چھوڑوں گا یار اس نے گریب لوگوں کو مارا یار امان چھوڑوں گا نہیں اس کو میں ہاں یار کینگ کونگ بھائی اس کو پلکل بھی نہیں چھوڑنا تو نے یار گائز تم لوگ ایک ٹیم پکل لو کہ تم لوگ کس کی ٹیم میں ہو اگر تو تم لوگ کنگ کونگ کی ٹیم میں ہو تو گائز کمنٹ کا کلک دو کہ گوزٹ رائیڈر اوپی دیکھتے ہیں بھائی کہ گوزٹ رائیڈر کے زیادہ فینز ہیں یا کنگ کونگ کے زیادہ فینز ہیں ارے امان بھائیہ دیکھتے ہیں کہ کس کی زیادہ فینز ہیں ہاں نا سنچین یار لیٹس ہی کہ کس ہیرو کے سب سے زیادہ فینز ہیں اوکے تو یار ابھی تو کنگ کونگ بلکل پاگل ہو چکا ہے لیکن یا اب بھائی صاحب کنگ کونگ ایک منڈ میں اتنی بڑی بیلڈنگ پر چڑھ گیا سنچین ارے ہاں نا امان بھائیہ وہ آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں امان بھائیہ کنگ کونگ بہت زیادہ خطرناک ہے ارے امان چھوڑو یہ باتیں مجھے بتاؤ کہ گوزٹ رائیڈر کہاں پر ہے ارے یار کنگ کونگ بھائی تو تو گوزٹ رائیڈر کو ٹھیک ہے ڈھونڈ رہا ہے لیکن بھائی جتنی تبھائی تو مچا رہا ہے نا اس میں تو شاید گوزٹ رائیڈر نے بھی نہیں مچائی ہوگی ارے ہاں یار کنگ کونگ تو دو گاڑیے کو اڑا اڑا کے پھینک رہا یار ارے یہ دو گاڑیاں پھن جائیں گی تو کھہر ہے وہاں گوزٹ رائیڈر تو ہزار گاڑے جلا دے گا مجھے بتاؤ کہ گوزٹ رائیڈر ہے کہاں پر چھوڑوں گا نہیں اس کو آہ کہاں پر ہے گوزٹ رائیڈر ارے امان میں اس کا پرستان تو آگے ہمیشہ مجھے گوزٹ رائیڈر یہی پر نظر آتا تھا لیکن اب یہ یہاں پر بھی نہیں یہ امان کہاں پر ہے آخر گوزٹ رائیڈر اوہ یار کنگ کونگ بھائی مجھے بھی نہیں بتا وہ کہاں پر ہے تجھے نہیں کہی نہ کہی نظر آ جائے کنگ کونگ ارے امان تو ٹینچن مطلبے میں چھوڑوں گا نہیں اس کو یہ مرے گا آج میرے ہاتھوں سے ہاں بھائی گوزٹ رائیڈر مار اس کو یار لو سینٹوز کے بچارے لوگوں کو مار دیا اس نے نا اب میں کنگ کونگ نہیں چھوڑوں گا اس کو چلو یار یہ بھی اچھا ہو کہ کنگ کونگ آ تو گیا لیکن ابھی تک کنگ کونگ گوزٹ رائیڈر مل نہیں رہا ارے یار گائز یہ کنگ کونگ کہاں سے آ گیا مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ کنگ کونگ بہت زیادہ پاوسٹ رولوں میں اس کو لڑن نہیں سکتا ابے یار کنگ کونگ تجھے ملا گوزٹ رائیڈر ارے یار بھاگو یار یہاں سے اس سے پہلے کہ کنگ کونگ مجھے پکڑ لے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا یہ کنگ کونگ تو بلکل پاگل ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا تھا گائز کہ امان لوگوں کا یہ کنگ کونگ بھی دوست ہے ارے امان مجھے گوزٹ رائیڈر مل گیا یار یہ لے ارے امان وہ تو ایک لات میں اڑ گیا اوپے بھائی کنگ کونگ تو کتنا زیادہ سٹرونگ ہے وہ کہاں پر گیا ارے مجھے نہیں پتا یار امان اس کو ایک لات میں نے ماری یار وہ تو گائب ہو گیا ارے واقعی میں یار کنگ کونگ وہ واقعی میں گائب تو ہوا نا ارے ہاں امان میں نے خود دیکھا وہ اڑ کے گرا کہیں پر ارے بس اتنی سی بات تھی امان یہ گوزٹ رائیڈر تو بہت ویک نکلا ارے یار کنگ کونگ اب تجھے گا پتا کہ وہ واپس آیا کا تیسا لڑنے کے لیے بیسے یار گائز کنگ کونگ نے تو ایک لات ماری یا پتا نہیں مکہ مارا ارے گوزٹ رائیڈر تو اڑ کے گرا یار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ارے کنگ کونگ بھائی یہ تو بہت اتنی سٹرونگ ہے یار ارے ہاں نا امان یہ دیکھ میں بیلڈنگ کے اوپا چڑ گیا ارے یار گوزٹ رائیڈر تو اتنا اوپا کبھی بھی نہیں آ سکے گا ارے نہیں امان بھائی گوزٹ رائیڈر بھی بہت اتنی سٹرونگی اس کے پاس جو بائیکیں امان بھائیہ وہ بیلڈنگوں پہ چل جاتا ہے ارے سنچین اس طرح وہ بیلڈنگ پہ چڑ سکتا ہے کیا ارے ہاں کنگ کونگ اور میں تم لوگوں کو بتا دوں گائز اور کنگ کونگ امان بھائیہ پنچین تم سب سن لے گوزٹ رائیڈر کو ہلکے میں مطلب وہ واپس آئے گا اس دفعہ تو امان بھائیہ وہ کنگ کونگ کو ماننے کے لیے اپنی پوری کی پوری آرمی لائے گا امان بھائیہ یہ نہ ہو کہ دس گوزٹ رائیڈر ورسیز ون کنگ کونگ ہو جائے امان بھائیہ ارے اگر تم لوگ یہ ویڈیو جاتے ہو جس میں دس گوزٹ رائیڈر اور ایک ہمارا کنگ کونگ لڑے تو بھائی مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا ابھی کے لیے تو خطرہ ٹل چکا ہے لیکن گائز مجھے پتا ہے کہ رات کو واپس آئے گا گوزٹ رائیڈر ارے کنگ کونگ بھائی تو پلیز ہمارے ساتھ رہنا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رات کو گوزٹ رائیڈر واپس آئے گا اور بھائی وہ چھوڑے گا نیز دفعہ ارے امان تو پریشان ماں تو میں ابھی سہی جھنگلوں میں چلا جاتا ہوں تو گائز اگر تم لوگ کو اس کا نیکس پارٹ چاہیے تو کمنٹ کر کے لکھ دینا نیکس پارٹ اور اگر تم لوگ اس سیریز کو انجوئے کر رہے تو گائز وہ بھی کمنٹ کر کے بتا دینا اور گائز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا جب تم ویڈیو کو لائک کرتے تو یا دھل خوش ہوتا ہے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائی